خدا نے خدرت پر جس کو گواہ بنایا اپنی الہیت پر جس کو گواہ بنایا اپنی یکتائی پر جس کو گواہ بنایا اپنی سمدیت پر جس کو گواہ بنایا اپنی رحیمیت پر جس کو گواہ بنایا اپنی رحمانیت پر جس کو گواہ بنایا اپنی واحدیت پر جس کو گواہ بنایا اپنی وحدت پر جس کو گواہ بنایا اپنی احادیت پر جس کو گواہ بنایا اپنے محبود برحک ہونے پر جس کو گواہ بنایا وہ محبوب کو کبھی بھی غلط ہونا نہیں دے گا ہمیشہ حفاظت ہی میں رکھے گا اس لئے مصطفیٰ کی زندگی کا ہر لبہ پاک رہا ہے تنگیب و طاہر رہا ہے کوئی لقص آیا ہی نہیں کبھی لقص کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا دعویٰ جب ہم کوئی بھی کرتے ہیں تو اپنی دلیل کو اپنے پروف کو اپنے ڈاکومنٹ کو اپنے گواہ کو سبھال کے رکھتے ہیں تاکہ کہیں بھی ثبوت پیش کرنے کے موقع پر شروندہ ہونا نہ پڑے کوئی اگر جرہ کرے تو آپ کہہ سے نہیں ہوئی دیکھو مضبوط ہے اس لئے وہ کیا کرے گا آپ دیکھے تھے اچھا کب دیکھے تھے کیا تھے ادھر ادھر گھما گھما کے پوچھے گا تو آپ اپنی یاد داشت اپنے ذہن کو حاضر رکھ کر تہی صحیح جواب دیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مقدموں میں گھر کے کیسوں میں زندگی کے معاملات میں گواہ جس کو بناتے ہیں آپ سنبھال کے رکھتے ہیں گواہ کو مجرور ہونے نہیں دیتے جرہ ہوا تو جواب دیتے ہیں چلیئے صاحب لا الہ الا اللہ یہ شہادت ہے یہ گواہی ہے اس لا الہ الا کے شاہد اور گواہ قرآن قرآن کہتا یا ایوہ النبی اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے غیت کی خبر دینے والے محبوب اے میرے پیغمبر میرے نبی ہم نے بے شک آپ کو گواہ بنا کر بھی جا حضور کس کے گواہ ہے بولیے اللہ کے گواہ اپنے مقدمائیں کہ آپ کے جو گواہ ہوں گے آپ ان کو سنبھالتے ہیں آپ ان کو متاثر ہونے نہیں دیتے خدا نے خدرت پر جس کو گواہ بنایا اپنی علویت پر جس کو گواہ بنایا اپنی یکتائی پر جس کو گواہ بنایا اپنی سمدیت پر جس کو گواہ بنایا اپنی رحمیت پر جس کو گواہ بنایا اپنی رحمانیت پر جس کو گواہ منایا اپنی واحدیت پر جس کو گواہ منایا اپنی وحدت پر جس کو گواہ منایا اپنی احادیت پر جس کو گواہ منایا اپنے محبود برحق ہونے پر جس کو گواہ منایا وہ محبوب کو کمی بھی گواہ ہونے نہیں دے گا ہمیشہ حفاظت ہی بھی رکھے گا اس لئے مصطفیٰ کی زندگی کا ہر لبہ پاک رہا ہے تجیب و طاہر آیا ہے کوئی لقص آیا ہی نہیں تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ گواہ کس کے ہیں اللہ کے گواہ ہیں اور جس نے گواہ بنایا ہے پوری کائنات میں چونکے بنایا ہے آپ ایسے ہی مل گیا تو گواہ بنا لیے ہوں گے وہ تو بنایا ہی مستقا کو رب نے ہے تاکہ گواہ بن جائے اللہ کے خودے پر سمجھ گئے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ گواہوں میرے اور ایسا گواہ بنایا کہ ان کی گواہی پر نبیوں کو بھی گواہ بنا دیا ہا تم بھی گواہی دو کہ میرے مستقا تمہارے اوپر نگے باندھ بھی ہے تمہارے رسول بھی ہے تمہارے نبی بھی ہے تمہارے سردار بھی ہے تمہارے سرتاج بھی ہے آیتِ میساق میں اس کا بیان ہے تو جب جب بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں مختلف خسم کی چیزیں ذہن میں انسان کے ہلچل مچاتی ہیں اس لئے پہر اتمنان کی قیفت میں رہنا چاہیے استعراب اور بیچہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ کہ رسول پاک علیہ السلام کی ذاتِ غرابی سے متعلق درید ذہنی کریں گے لوگ تو کیا سمجھنا چاہیے؟ حسد کے مارے کر رہے ہیں کمزوری میں ہی مصطفیٰ کی صیرت میں کہی عیب نہیں ہے ازدبادی زندگی کو مصطفیٰ کی اشحال رہے ہیں نکاح سے متعلق معاملات کو زیر بحث لا رہے ہیں ارے تم اپنے کس زابی مگاہ سے ان کو دیکھ رہے ہو؟ وہ زمانے میں جب ہوا یہ سارے واقعہ سارے لوگوں کے سامنے ہر کیس سامنے تھی اگر اس کے اندر کہیں کوئی نقص عیب ہوتا کمزوری ہوتی تو لوگ آقا علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ آخر آپ ہم کو بلا رہے ہو وہ خود آپ کی اپنی زندگی دیکھئے گا لیکن جو کلیمہ پڑھ کے غلام بنتے جا رہے تھے کوئی اجنبی نہیں تھے مصطفیٰ کو صبح و شام دیکھنے والے ہی تھے ابو بکر شدیق بڑھ کے تسلیم کیے کیوں؟ حضور کے ساتھ رہتے تھے علیہ مرتضیٰ مصطفیٰ کے پروردہ تھے آگے بڑھ کے مصطفیٰ کو تسلیم کر لیے تو دیکھنے والے سمجھنے والے جاننے والے جہانی دعولو عرفہ و عالی زندگی مصطفیٰ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہو وَأَنَ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے حق میں